موسیقی پاکستان سمیت دنیا بھر میں یوم یکجہتی کشمیر منانے کی تیاریاں ملک بھر میں آج عام تاتیل کشمیریوں کے ساتھ ہزاریں یکجہتی کے لیے مختلف شہروں میں ریلیا نکالی جائیں گی سیمینارز ہوں گے انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنا کر یکجہتی کا بے مثال مظاہرہ کیا جائے گا بھارت سے آزادی حاصل کرنے کے لیے کشمیریوں کا حوصلہ کوہ ہمالیا سے بھی بلند موسیقی یارانے جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت جنت کسی کافر کو ملی ہے اے نہ ملے گی بھارتی درندوں کی خونی پنجوں میں کشمیریوں کے عظیم جدو جہدے آزادی غلامی قبول نہ کرنے والے کشمیری لاکھ ہو جانے املاک اور عزتیں قربان کر رہے ہیں کشمیری ہر بیٹے دن کے ساتھ بھارت سے آزادی حاصل کرنے کے لیے پر آزم مگوزہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشتگردی جاری ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا عالمی کشمیر کانفرنس سے کھتاب بولے مگوزہ کشمیر میں انسانیت کا خون بہ رہا ہے پاکستان جمہو کشمیر تنازے میں فریق ہے بھارت نے اس علاقے پر قبضہ کیا جس سے اس کا کوئی تعلق نہیں کشمیریوں کو یقین دلاتا ہوں وہ اس جدو جہد میں اکیلے نہیں موسیقی بھارتی فوج کے مظالم کو قوام عالم کا سامنے بے نقاب کرنے اور کشمیریوں سے ظاہر جگجہتی کا دن لندن سمیت پورے برطانیہ میں تیاریہ مکمل کشمیری راہنما بھی برطانیہ پہنچ گئے کشمیر میں بھارتی بربریت کے خلاف مظاہروں اور تقریبات میں شرکت کریں گے وزیرستان سے چار ماہ قبل اغوا کیے گئے زاہد محمود کے اہل خانہ سامنے آگئے وزیر عظم اور آرمی چیف سے مغوی کی بات زیابی کی اپیل کر دی زاہد کے والد کا کہنا ہے پی ٹی ایم والے مدد نہیں کر سکتے تو اس کا نام بھی سیاست کے لیے استعمال نہ کریں پی ٹی ایم والے زاہد کو اغوا کرنے والے شریعت اللہ نامی کمانڈر کی پوشت پناہی کر رہے ہیں سپا سالار کا ملک دشمن کو بطور ایجنسیز کی سازشے ناکام بنانے کا آسن جنرل کمر جاوید باجوا کہتے ہیں امن کے سمرات کسی صورت زائل نہیں ہونے دیں گے آرمی چیف کی زیرے صدارت کور کمانڈرنس کانفرنس جیو سٹیٹیجیک امن و امان کی صورتحال پر غور پاک فضائے کے سربراہ ائر چیف مارشل مجاہد انور خان کی آرمی چیف سے ملاقات پیشہ ورانہ مول پر تبادلہ خیال آرمی چیف سے افغان صفی شکر اللہ عاطف مشال بھی ملو نیب ریفرنسز میں سزای آفتار نواز شریف مکمل فٹ قرار سرویسز اسپتال میں ہونے والے ٹیسٹ بھی کلیر دل کا دورہ پڑا نہ ٹیسٹ ریپورٹ مصبت آئی دل کا مرض پرانا ہے ریپورٹس نے کہانی کھول کر رکھ دی پرنسپل سمز محمود آیاز کہتے ہیں نواز شریف کو کوئی سنجیدہ مسئلہ نہیں علاج کے لیے باہر بھیجوانے کی ضرورت نہیں ہوگی میاں صاحب کے جو ٹیسٹ آئے ہیں اس میں انہ رو کی کمی خون میں پائی گئی ہے نواز شریف صاحب کی طبیعت ٹھیک ہے لیکن نیت جو ہے وہ تھوڑی سی خراب ہو رہی ہے نیت ان کی جو ہے وہ پاکستان سے باہر جانے کی ہے لندن جانے کی ہے اب دیکھیں نا خودہ پہاڑ نکلا چوا وہ بھی پلاسٹک کا بزیر اطلاعات فواد چودری کا نواز شریف کی میڈیکل ریپورٹس پر دلچسپ تفسرہ کہا نواز شریف کی ریپورٹس میں صرف این آروں کی کمی ہے باقی تو سب ٹھیک ہے بزیر اطلاعات پنجاب فیاضل حسن چوہان بولے خودہ پہاڑ نکلا چوہا وہ بھی پلاسٹک کا نواز شریف کا دل مکمل ٹھیک ریپورٹس کلیر ہیں نواز شریف کی نیت لندن جانے کی ہے پتری کا لندن میں علاج ضروری نہیں ہے لال حویلی میں بھی دھم ہوتا ہے بیچرز کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس کو باہر جانا پڑے پہلے بھی اس کا آپریشن کا کوئی مسرا ہو جائے یہ ان کا رائت ہے اگر کوٹے ان کو چھوڑ دی شیخ رشید نے نواز شریف کو لال حویلی میں علاج کی دعوت دے دی کہتے ہیں گردے کی پتری کا علاج لندن سے کنانا ضروری نہیں نواز شریف لال حویلی آئیں گردے کے مر سے نجات پائیں ادھر خرشید شاہ نے بھی نواز شریف کے بیرون مل جانے کی پیش گوئی کر دی کہا نواز شریف کی طبیعت ٹھیک نہیں ان کو زمانت مل جائے گی وہ باہر چلے جائیں گے مزیراعظم نے سانے ہا ساہیوال پر جیڈیشل کمیشن بنانے کا اندیا دے دیا کہتے ہیں متاثرہ فیملی کی بات سنی جائے اگر وہ جیڈیشل کمیشن پر مطمئن ہوتے ہیں تو اس پر غور کیا جائے درجمان پنجاب حکومت نے کہا خلیل کے بھائیوں کی جی آئی ٹی سربرا سے ملاقات کرا دی ادھر آئی جی پنجاب کے پیش نہ ہونے پر چیف جسٹس رہوڑ ہائی کورٹ کا اظہار بھرمی آپریشن کا حکم دینے والے افسران کی نام مانگ لیے کیس کا تحریری فیصلہ جاری ہے سانے ہا ساہیوال میں ملوث سی ٹیڈی کے چھے اہل کار گرفتار ہیں سی ٹیڈی نے دو خودکش جیکٹ اور دستی بم جی آئی ٹی کو پیش کیے پولس افسران کی میڈیا بریفنگ جواد ڈوگر بولے سی ٹیڈی اہل کاروں نے دعویٰ کیا ہے کہ خودکش جیکٹ اور دستی بم زیشان کی گاڑی سے ملے مدعی نے بھی چلائی گئی گولیوں کے دوست سکے اور چار خول جی آئی ٹی کو دیے خیرپور میں رمشا وسان قتل کیس میں پیش رفت پولیس نے مرکزی ملزم کو فاروسان کو گرفتار کر لیا مرکزی ملزم کو رمشا کی ایمانے شناخ کیا سندھ اسیمبلی میں آپوزیشن کا قتل کے خلاف مضمتی قرارداد پیش کرنے کی اجازت نہ ملنے پر ایوان میں ہنگامہ نسرت سہر عباسی اور سپیکر میں تلق جملوں کا تبادلہ ہماری کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں قانون میں سب کو اختیار ہے پی سی ایل میں نام ڈالتے ہیں تو ون ڈائم آپ باہر جا سکتے ہیں یہ میں نے قانون نہیں بنایا یہ ایزسٹنگ وہ قانون ہے جس کے تحت جو بھی اپلائے کرے گا اور تمام لیگل پروسیجرز کو فلفل کرے گا اس کو پروپر طریقے سے فیسلیٹیٹ کرے گی بحریہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاز کا نام ای سی ایل سے نکالے جانے کا انکشاف حکومت نے ملک ریاز کو باہر جانے کی اجازت دے دی جالی اکاؤنٹس کیس میں ملک ریاز سمیت 172 لوگوں کے نام ای سی ایل میں ڈالے گئے تھے ملک ریاز نے کس وجہ سے باہر جانے کی اجازت طلب کی وزیر مملکت برائے داخلہ شہریار آفریدی بات گول کر گئے گولے قانونی تقاضے پورے کر کے حکومت نے ملک ریاز کو ایک بار باہر جانے کی اجازت دی ایک خاندان سات لاکھ بیس ہزار تک خرچ کر سکتا ہے اگر ان کے گھر میں کسی کو بیماری ہو ستر فیصد غریب گرہانوں کو ہم کارڈز دیا کئی غریب گرہانیں صرف بیماری کی وجہ سے غربت کے نیچے چلے جاتے ہیں وزیر آزم کا غربت کے خاتمے کا پروگرام لانے کا اعلان کہتے ہیں روپے کی قدر 35 فیصد گرنے سے مہنگائی آئی حکومت معاشی حالات کی بہتری کے لیے مسلسل کوششیں کر رہی ہے ہیلتھ کارڈ کا مقصد غریب طبقے کو تحفظ فراہم کرنا ہے پہلے مرحلے میں آٹھ لاکھ افراد مستطید ہوں گے بلوچستان کے زلال لورالائی میں ایف سی کے ریکروٹس کی پاسنگ آؤٹ پر ایڈ 86 فیصد ریکروٹس کا تعلق بلوچستان سے ہے جوانوں نے 22 ہفتے تک نشان بازی اور جسمانی چستی سمیں دو بدو لڑائی کی تربیت لی تقریب کے مہمان خصوصی ایف سی کے شہید سپاہی محمد عمر کے والد حاجی عبدالغفار تھے روس کے ذرہ تمام افغان امن کے لیے مذاکرات آج موسکو میں ہوں گے روس نے تیس افغان دھڑو اور فریقین کو مذاکرات میں شرکت کی دعویٰ دے دی ذرائع کے مطابق موسکو مذاکرات میں کوئی ملک شریک نہیں افغان طالبان کا دس وکمی وقت چاہے گا پی ایس ایل سیزن فور کی رنگینی آوروز پر پیشاور ظلمی ٹیم کے کپتان ڈیرن سیمی کی آمد پیشاور موٹر وے پر شاندار استقبال گورنر ہاؤس میں پیشاور ظلمی کی کٹ اور ترانے کے افتتاحی تقریب میں شرکت ڈیرن سیمی کہتے ہیں پیشاور پہنچ کر سفر کی ساری تھکاوٹ دور ہو گئی فاسٹ بولر محمد سمی اسلام آباد یونائٹڈ کے کپتان مکرر کراچی میں پٹیل پاڑا کی کڑاہی کی ہر طرف دھوم کڑاہی مٹن ہو یا چکن دونوں کا ذائقہ لا جواب جو کھائے ایک بار وہ آئے بار بار تشاور میں افغانی پلاو کے بعد افغانی فاسٹ فورڈ بھی مقبول افغانی برگر ڈائٹنگ کے شوقین افراد کی پسندیدہ غزہ روایتی کھانوں کا ذائقہ اپنی جگہ فاسٹ فورڈ میں بھی افغانی برائیٹی کی مانگ بڑھ گئے موسیقی